امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے جس حل میں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ خوشی والی پیار و محبت والی اور پاکیز زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین مالی مشکلات مالی تنگیاں اور مشکل حالات مشکل وقت مشکل دور ہر انسان پر تقریباً آتا ہے لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس پر جب بھی مشکل وقت مشکل گھڑی مشکل دور مشکل حالات آتے ہیں وہ اللہ رب العزی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو لازم پکڑ لیتا ہے اور نماز پڑھ کر اور صبر کر کے اور دعائیں مانگ کر اللہ تبارک و تعالی کے اوپر پورا وسوق اور یقین کر کے وہ کامیابی کا راستہ تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے مشکل حالات اور مشکل گھڑیاں تمام انسانوں پر ہر دور میں آتی رہی ہیں لیکن کامیابی کا دروازہ کھولنے والا اور جلدی ناکامیوں کو پسے پشٹ ڈالنے والا اور سراتی مستقیم پر چلنے والا اور مال اور دولت کی سیڑھیوں پر قدم رکھنے والا اور روج اور ترکیوں کے زینے پر چڑھنے والا شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے مانگتے رہتے ہیں پیارے سامین و ناظرین ایک شخص پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ روایت ابو دعوت شریف میں کتاب السلام کی اخری حدیث میں ہے اور بہت ہی مجرب مؤثر آزبودہ عمل اور وظیفہ ہے جو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک جان نصار اپنے ایک شاگرد رشید کو عطا فرمایا تھا اس کے علاوی مختلف احادیث کی کتب میں موجود ہے اس شخص نے شکوہ کیا اے اللہ کے پاک پیغمبر بہت زیادہ غم اور پریشانی ہے مالی تنگی ہیں رزق تنگ ہو چکا ہے حالات بڑے ٹیٹ ہو چکے ہیں دیونن قرضے کی دلدل میں پھنس چکا ہوں قرضے کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہوں بہت زیادہ قرضے ہو چکے ہیں مالی حالات اچھے نہیں ہیں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے وہ کلمات نہیں پڑھے نہیں سنے کیا آپ ان کو صبح و شام دس مرتبہ نہیں پڑھتے ہو وہ کیا کلمات تھے بارہا میں ان کی ویڈیو بنا کر آپ کی حدود پیش کر چکا ہوں ایک مجرب عزبودہ عمل اور وظیفہ ہے آپ یقین کریں اللہ رب العزت نے ہر نعمت سے نوازہ ہوا ہے اللہ کی ہر نعمت میرے پاس موجود ہے الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں صبح اور شام کم از کم تین مرتبہ زیادہ زیادہ دس مرتبہ اس عمل کو پڑھتا ہوں وہ کیا ہے یہ کلمات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وکہر الرجال یہ کلمات ہیں اس کی بھرکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا مال اطاف فرمائیں گے اتنا مال و دولت اطاف فرمائیں گے کہ آپ کے تمام غم ہم دین قرضیں سب کچھ ہتم ہو جائے گا اس صحابی رسول نے اس شاگرد رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حالات ایسے تبدیل کیے اتنا مال و دولت اس کو دیا سارے غم ہم کرزیں ہر چیز ختم ہو گئی اور وہ مالدار صحابہ میں اس کا شمار ہونے لگا پیارے دوستو جس طرح پیغمبر دو جہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو صحابہ اکرام دل و جان سے قبول کر کے اور ان پر عمل پینا ہوتے تھے کیا میں اور آپ اس کے امتیں نہیں ہیں ہم بھی اس یقین اور اس وصوب کے ساتھ عمل کریں اللہ تبارک و تعالی وہی فائدہ وہی سمرہ وہی برکتیں وہی انورات برکات ہمیں بھی اتا فرمائیں گے ہمارے قرضے بھی اسی طرح دور ہوں گے ہمیں بھی وہی مال و دولت اللہ تبارک و تعالی اتا فرمائیں گے یہ کلمات کم از کم صبح و شام تین تین دفعہ زیادہ سے زیادہ دس مرتبہ پڑھیں اور مغرب یا عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ لازمی پڑھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار رہے اور ہمیشہ مالدار رہے یا اللہ دنیا میں جتنے ہم مسلمان بھائی ہیں بینے ہیں مالی تنگیہ ہیں مالی مشکلات ہیں قرضوں کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں رزق کی حلال طیب اور طاہر وفر مقدار میں اتا فرمائیں یا اللہ ان کی کرجوں کی ادائیگی کی اسباب پیدا فرمائیں یا اللہ جن کے ذاتی گھر نہیں رینڈ پہ ہیں اے اللہ انہیں ذاتی کشادہ گھر اتا فرمائیں اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپطالوں میں شفای کاملہ آجدہ مستقلہ مستمرہ اتا فرمائیں اے اللہ جن کی اولاد نہیں یا اولاد نرینہ نہیں انہیں اولاد اور اولاد نرینہ اتا فرمائیں اے اللہ اے اللہ جتنی میرے بہنوں کے بھئیوں کے نکاہ نہیں ہیں نکاہ شادی کے خاشمان ہیں اے اللہ انہیں پیار والے محبت والے اچھے نیک گرانوں کرشتے اتا فرمائیں اے اللہ جن کے شادییں ہو چکی ہیں انہیں پیار اور محبت والی اور خوشی والی زندگی اتا فرمائیں جو نیک جائے تمنا حسرت مراد ہو اے اللہ تو عطا فرما تو پوری فرما اے اللہ ہمیں بار بار یا اللہ عمرہ اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فاضل اور کرم سے تکبول فرما آمین یارب العالمین مجھے اجازت دیجئے آپ اپنے چینل ہیپی دائف کو ابھی ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ